الحمد للہ رب العالمين حال آپ اپنے والدین کے لئے حجیں بدل کریں کرا سکتے ہیں کوئی دیندار نیک آدمی ہو جو واقعی حج کرے بھی میرے چپل کسی نے اٹھا لیے پڑے تھے میں نے وہی چپل آپ کو نہیں اٹھانے چاہیے دعا آپ کے تو نہیں تھے دولانے تب آپ تصمیم پڑی تھی میں نے اٹھا لی کوئی حج نہیں لیکن بہتر ہے کہیں لٹکا دو تاکہ خود مالک اپنی آنکھیں لے جائے نرینہ اولاد کے لئے وہی آیات قرآنی والی دعا جو ہے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین رب حبلی ملدن کا ذریعتن طیبا انکا سمی یہ دعائیں پڑھا کریں کسی کا نکاح پڑھانا ہو تو کب اور کس وقت منادر جب وقت میں سے کوئی اس میں خاص وقت کی دروت نہیں ہے نخ افضل یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں ہو اور عالم ہو خطبہ ہو گواہ ہو عجاب قبول ہو اگر مکہ میں پندرہ دن سے کم ہیں پھر ہم منارفات جاتے ہیں آپ مساتھ رہیں نماز قصر پڑھیں گے عورتیں اگر عمر کی نیت کریں تلبیہ نہ پڑھیں عمرہ ہوگا ہی نہیں اس کے لئے تو ضروری ہے کہ تلبیہ پڑھیں میرا بیٹا بلجستان سے لا پتہ ہے اللہ آپ کی مدد کریں اللہ کریں خیر سے مل جائے صورت وزوہ پڑھ کے دعا کیا کرو میری بیوی کا وارد اسے میرے پاس بھیج نہیں رہا آپ کی بیوی ہے آپ جا کے لیں زبردستی بھی لے سکتے ہیں بیوی آپ کی اب وارد کا کیا حق ہے روکنے کا ایرام کی حالت میں ٹانگوں کو تیل لگا سکتے ہیں زیتون یا تیلوں کا نہ لگا سادہ تیل جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا سرسلوں کا وہ لگا سکتے ہیں یا ایسا تیل جس میں کوئی خوشبو نہ ہو پاس میرا اگر نکل گیا ہے وہی صدر وزوہ پڑھیں اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی تسبیح پڑھیں حیث کی حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نواز پڑھ سکتی ہے نہ مسجد میں آسکتی ہے اگر کوئی بڑا بزرگی عالم یہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن مشرق یہ ہے کہ جس کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے دل میں بڑائی اور تکبر پیدا نہ ہو یا اس نے یہ عادت نہ بنائی ہو کہ پیر صاحب جب آئیں کھڑے ہو جاؤ اس کے لئے کھڑے نہ ہو ورنہ تو حضور بی بی فاطمہ کے لئے کھڑے ہوتے تھے بی بی فاطمہ حضور کے لئے کھڑی ہوتی تھی جبلِ رحمت میں چڑھنا بھی نجائز ہے وہاں کوئی دعا مانگنے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے پورے میدانِ الفات میں جہاں موقع ملے وہیں دعائیں مانگو میں ہندو مالک کی کارٹن فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہ کسی ایک مزدور کو کرا انداز سے حج پہ بھیجتا ٹھیک ہے آپ کو پیسے دیتا ہے آپ پیسے کے مالک آپ ہے ہندو تو نہیں ہے ایرام کی حضر میں سگرٹ پینا ڈبل حرام ہے حدیث شریح میں جو حکم ہے ان کے لئے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو ان کے لئے افضل یہ ہے کہ یہ دس دن جو ہیں وہاں اپنی حجامت وغیرہ نہ کریں منہ نہ کریں تو جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر کسی کو لکوریا کی بیماری ہے تو اب وہ جو وضو کرے گی مثلا اثر کے لئے وہ مغرب تک کافی ہے تواب بھی کریں نواز بھی پڑھیں سب کچھ کریں میں نے پہلے بھی بتایا تھا شایف یوٹیوب پہ ایک مزرگ نے عمل لکھا ہے قرآن کا اور میں نے جن کو بتایا ہے نا اپنی بیٹیوں کو بڑا مجرب ہے قرآن میں آیت ہے نا حضر نو علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت جو ہے اکتالیس دفعہ پڑھ کے عورت خود ہاتھوں پہ دم کر کے زیر اناف اپنے بدن پہ پھیرے انشاءاللہ گیرہ دن میں ہمیشہ کے لئے لکوریا ختم ہو جائے گا